موسیقی السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کو رمضان چود وار رمضان بہت بہت مبارک ہو اچھے موسم میں رمضان جا رہے ہیں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے جب رمضان سٹارٹ نہیں ہوئے تھے یہ ٹینشن تھی کہ روزے کیسے رکھیں گے اگر گرمی ہے کیونکہ اپریل میں گرمی ہوتی ہے مارچ کے منٹ سے گرمیاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم چل رہا ہے ہوا اچھی چل رہی ہے بارج بھی ہو رہی ہے وقتن فوقن اسی بات پہ مجھے لائک بھی کر دو پس لائک کر دو سبسکرائب بھی کر دو اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دینا اگر موڈ ہوتا ہے لیکن لائک اور سبسکرائب لازمی کر دو اس کے بعد جو ہے میں یہ والی بات کہوں گی کہ سہری کا ٹائم ہو گیا ہے سہری کے ٹائم بنتے ہیں ہمارے ہاں اگر آپ لوگ میرے پہلے کے ویلوگ بھی دیکھتے آئے ہیں تو یہی پراتھے انڈے ہی بن رہے ہوتے ہیں اور آج میں یہ بتا دوں کہ آج کہیں آج بہت ہی خوبصورت زبردست والا ویلوگ ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں دوسرے شہر اور جا رہے تھے لاہور اور تھوڑے بہت کام وام تھے وینڈو شاپنگ بھی کرنی تھی تھوڑی بہت وینڈو شاپنگ کے نام پہ ہم گئے تھے لیکن ہم لوگوں نے شاپنگ بھی کر لی لیکن موسم راستے میں اتنے کوئی گہرے بادل تھے اب بارش ہوئی اور تب بارش ہوئی پہلے میں نے بارش ہو گیا تھا ایک نورہ لیکن ہاں خوبصورت ترین موسم تھا یہ ٹینچن بھی دیکھیں کہ بہت تیز بارش نہ ہو جائے جس کام کے لیے جا رہے ہوں وہ کام ہی نہ ہو سکے بس پھر ہم پہنچ گئے اپنے فیوریٹ سپورٹ شاپنگ اریا میں گئے تو ہم وینڈو شاپنگ کے نام پہ تھے پر شاپنگ ہی کر کے آئے ہیں اور دیکھیں کتنی خوبصورت لائٹنگ ہوئی بھی ہے مطلب کافی اچھا ہی انہوں نے ریکریٹ کیا ہے رمضان کے لیے یہ ہے ایمپوریوم مال اور ایمپوریوم مال والوں نے ویسے ہی لوگ کرتے ہیں ایون یہ جو جو ویسٹرن جو وہ ہوتے ہیں فیسٹیولز جو ہوتے ہیں لائک ہیلووینز وغیرہ اس میں بھی یہ لوگ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ کافی دیکوریشن وغیرہ اسے ساتھتے ہیں ویسے انہوں کو کننی پڑتی ہے کیونکہ لوگ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہاں جانا بھی پسند کرتے ہیں چاہے ساتھ کی چیزیں ہوتی ہیں بتائے آپ لوگ ایسٹھیک سے ایمپریس ہوتے ہیں میں تو ہوتی ہوں بھئی مجھے لگتا ہے تقریباً ہر کوئی ہوتا ہے تو بس پہلے تو ہم ادھر ادھر گھومتے رہے کیونکہ ہمارا شاپنگ کا کوئی خاص موت تھا نہیں ہم یہاں پہ تو بس ٹائم پاس کرنے کے لئے آئے تھے اصل کام تو ہمیں کوئی دوسرے تھے تو ہم لوگ یہاں ایمپوریم چلے گئے پھر ہم نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے سٹارٹ کری دی پھر ہم کار فورڈ آگئے کار فورڈ میں ہم لوگ دیکھیں یار ایسے کار فورڈ میں چیزیں اچھی مل جاتی ہیں کالٹی اچھی مل جاتی ہیں لیکن مجھے اتفاق تک کچھ چیزیں ہوں کی ریٹ رہی ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ہوں کی بہت زیادہ ایکسپینسیو کر دیتے ہیں لیکن کراکری وغیرہ وہی کراکری ہم کہاں سے لوں نا تو وہ مجھے اسے کم ریٹ میں مل جائے گا لیکن ہاں کچھ کھانے جیسے جو نورمل ہوتی ہیں ویجٹیبلز ہوتی ہیں اور یہ فروٹس ہیں ویجٹیبلز ہیں چکن ہیں اور یہ جتنے بھی مطلب یہ جتنے بھی ایسے آئیٹمز ہوتے ہیں یہ بہت اچھا سب سے پہلے تو ہم نے چاہنا ویجٹیبلز ہوتا لی فروٹس ہم نے اتنے نہیں لیے لیکن ویجٹیبلز اور فروزن آئیٹم بھی رکھے ہوئے تھے کافی تو فروزن آئیٹم کا بھی موڈ نہیں ہوا لیکن ہاں ہم نے کافی چیزیں لیے ہیں مطلب جو گراسری آئیٹمز ہوتے ہیں دہی بوندی رمضان میں دہی بوندی بڑی کام کی ہوتی ہیں تو وہ ہم نے لی میٹ سیکشن میں ہم گئے لیکن میٹ سیکشن میں ہم نے ارادہ بھی کیا کے لئے لے وہ خراب ہو جانے تھی تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ نہیں آ رہنے دیتے ہیں وہاں سے ہی اپنے ہی چہر میں لے لیں گے کیونکہ اصل میں بہت موڈ تھا وہ کلیجی کھانے کا بڑا موڈ ہو رہا تھا لیکن ہم لوگوں نے اسی لئے نہیں لی کہ گاڑی میں رکھی رہی گی اور وہ خراب ہو جانی ہے بس دیکھیں یار یہ کیلیگریفی دیکھیں کتنے حسین کیلیگریفی آئی لائک مطلب اگر آپ کا کوئی بڑا سپورٹ ہونا جیسے لاؤنج ہوتا ہے اگر بڑا لاؤنج ہو اور اس کی والز ایمٹی ہو تو ادھر ایسی چیزیں لگانی چاہیے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے چھوٹے رومز میں مجھے اتنی نہیں فیصلیت کرتی بڑا روم ہونا جیسے لاؤنج ہوتے ہیں موٹسلی لاؤنج بڑے ہوتے ہیں تو وہاں یہ لگی بھی اچھی لگتی ہے یا پھر جو کوریڈور ہوتا ہے ادھر لگی بھی اچھی لگتی ہے اور کروکری میں اور اگر ہم جیسے لوگ مطلب لیڈیز کروکری سیکشن میں جائیں اور فیسینیٹ ہیں نا ہوں ایسا تو پوسیبل ہی نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہی اڈلٹ ہوت ہے پہلے ہم اپنی امی کو دیکھتے تھے ہم اپنی امی کو نکالتے تھے کہ امی یہاں سے نکلیں کیا آپ جو ہے یہاں پہ آکے کھڑی ہو گئیں اور جانے کا نام ہی نہیں لے دی اور اب ہم وہ چکے ہیں کہ یہ اسی کو اڈلٹ ہوتڈ کہتے ہیں تو یہ ٹائم ٹو ٹائم مجھے لوگ چوائسز عبیسی چینج ہوتے ہیں بچپن میں ہمیں اپنی چیزیں کھانے پینے کی چیزوں میں اسی سیکشن میں رہنا اچھا رکھتا تھا اور باقی میں میں جو ہے اپنے کھانے پینے کی چیزوں کے شاپ کرتی تھی جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی میں چوکلیٹس وغیرہ یہ سب چیزیں بھائی کرنے والی ہوتی تھی اور کبھی کبھی تو اتنی فضول چیزیں بھی ہم لوگ لے لیا کرتے تھے کہ ہمارے اممہ پریشان ہو جاتے تھے غصہ بھی کرتے تھے کہ یہ کوئی چیز لینے والی تھی یوگرٹ ہم لوگ اپنے جو ہماری پاکن منی ہوتی تھی ہم اس نے یوگرٹ بھی لے لیا کرتے تھے کھانے کے لیے مطلب ہم اپنے کھانے کے لیے پورا پورا خیال رکھنے والے لوگ تھے تو بس کروکری بہت عالی قسم کی تو نہیں تھی اس سے اچھا کروکری میں بتاؤں تو گل پلازا میں مل جائے گی اور الفتہ میں بھی بہت پیاری کروکری الفتہ کا بھی پتہ ہی ہوگا لوگوں کو یہ اس کی برانچیں پنجاب میں بہت ہیں لیکن یہ ہے کہ الفتہ کی کروکری ہے بہت ایکسپینسیب لیکن سٹائلیش بھی ہے تو آئی ٹھینگ ورڈٹ ہے وہ اپنے جسٹس کرتی ہے پرائس کیونکہ وہ بہت سٹائلیش کے سمجھے ہوتی ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے وہ جسٹس کرتی ہے پھر ہم آبے یہ ان فیوچر میں لینے والی کچھے اور وغیرہ دیکھنے چلے گئے تھے انشاءاللہ تو یہ سب ہم جب ہے یار ان کے پرائزز وغیرہ ہم دیکھ رہتے تو سمہا وہ تھیک بھی تھی اور کچھ مہنگی بھی تھی جیسے ریٹ والی مجھے تھوڑی سی مہنگی لگ رہی تھی کہ قوالیٹی کے حساب سے کہوں تو شاید مجھے مہنگی لگ رہی تھی لیکن باقی مجھے صحیح لگ رہی یہ ریٹ والی تھی وہ تھوڑی تھلکی قوالیٹی کی لگ رہی تھی لیکن یہ براؤن والے کی بھی پرائز مجھے جسٹس کر رہی تھی اور یہ سب سے فیوریٹ میری جو ہوتی ہے یہ ہم آؤٹر ایریا میں رکھتے یہ تو ہم گراج جو جو ہمارے دوسرے ایریا ہوتے ہیں ہم وہاں رکھتے ہیں بس یہ میں نے یہ چیز میں نے ایک اور ویسے جنرل شوٹ کی تھی جو بیکری ایریا تھا ان کا لیکن انفرچنیٹلی وہ تھوڑی بہت ہی خراب بہت ہی خراب جنرل شوٹ ہوئی ہے تو وہ میں نے ڈسکارٹ کر دی اور بس یہ میں دکھانے لگی تھی کہ یہ میں نے بھائی کیا تھا بس جاؤ مطلب وہ بچپنات ہمارے اندر ابھی بھی لی ہے تو یہ میں نے لیے کھایا نہیں ہے بس لیا تھا اس ٹائم اور بس تھوڑا بات جو حصل کام کے لیے ہم آئے تھے وہاں آ گئے پوری تو میں شوٹ نہیں کروں گی وہاں کی جگہ کی لیکن جہاں جانا تھا ہم وہاں آ گئے اور پھر ہم لوگوں نے اس ٹاری کرنے کا پلان کیونکہ ہم جلدی فری ہو گئے تھے ہم بس سات بچے کے نکلے ہوئے تھے اور ہم گھر آ گئے تھے اور ہم فری ہم ہو گئے تھے دو بچے تو ہم یہ تھی لمبا لہور کیا کرتے اس میں ہم جانا وہ ایمپوریم بھی چلے گئے تھے تو ہم واپس گھر آ گئے تھے تو پتیمت ہم چار بجے گھر آ گئے تھے اور ساڑے چھے بجے افتاری ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہم فروزن آئٹم تو گھر میں ہوتے نہیں ہیں یہ فروزن آئٹم تھے تو دلدی بن گئے تھے فروٹ شاڑ دلدی بنا دی تھی اور بس پھر میں نے سوچا کہ گھر میں ہی کیونکہ موڈ تھا بھی اور نہیں بھی تو جو ہے بس پھر میں نے سوچا یار ابھی جانا کھانے پینے گا جو ہے نا موڈ تھوڑا ڈسٹیاب ہو گیا تھا تھک بھی گئے تھے تو باک کے ساتھ بجے کے نکلے ہوئے تھے اور ٹھیک تھاگ نیند آ رہی تھی ابھی آتے وقت تو میں پوری ٹائم سوٹی بھی آئی ہوں میری آنکھ کھلنے کو ریار نہیں ہو رہی تھی کھول رہی تھی تو فوراں بند کر دی تھی کہ بس میں کہاں پہنچی ہوں تو بس یہ میں نے کیا میں نے جو ہے یہ چیز بالز نگٹس اور بریڈ رول جو ہے ائر فرائے کر لیا تھے رو چارٹ بنا لیا تھی اور اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے دستر خان خود ہی وسیع کرتا ہے اور یہ جو ہے نیبر سے جو ہے ایک پلیٹ جو رکھی ہے دوسری جس میں ساموز سے سیندوچے سیند فرائز ہے یہ مانشاللہ سمائے نیبر سے آگئے تھے حالکہ میں نے کوئی ایسا پلیٹ نہیں کیا تھا میں نے دو چیزیں کیتے ہیں لیکن بس اللہ کی یہی شان اللہ تعالیٰ بسے میں ماشاللہ یہ بات میں ہمیشہ نوٹ کرتے ہوں جس دن میں کم بناتی ہوں اس دن میرے نیبر سے کچھ آ جاتا ہے تو اللہ کا احسان ہے بے شک اور بس پھر ہم لوگوں نے افتاری کی اچھا میں جو ہے کار فور سے جو کھانے پینے کی چیز تھی ایک میں نے آپ کو دکھا دی تھی ایک وہ لے کر آئی تھی اس کو میں نے بعد میں کھا لیا تھا ابھی میں نے افتاری میں نہیں نکالیا وہ میں نے وہ لیا تھا ایک وہ تھا پیجزا سینڈوچ تھا اگرس وہاں پھر میں نے لیا یہ تھے کرو سانس اور بس جو کھانے بینے کے ایٹم سامنے لیے تھے وہ کرو سانس تو اف یہ رہے کرو سانس it was so so good بلکہ it is کیونکہ ابھی بھی میرے پاس رکھیں ہیں کیونکہ کیلوری زیادہ ہوتی ہے تو پورا نہیں کھاتی میں ہی ٹائم پہ خواف کر کے کھا لیتی ہوں خواف انہف رہتا ہے میرے دیے تو بس یہ ابھی بھی ہیں تو اس لیے بہت تیس کی ہیں یہ بہت تیس کی ہیں اگر کار فور جانا ہوں آپ کا کسی بھی برانچ میں نے تو لاہور والی ایمپوریم سے لیا ہے آپ لوگ مجھے نہیں پتا باقی جگہ کا لیکن میں نے کار فور سے فرس ٹائم لیا تو it was so it is so good it is so good اور اس کو ایر فرائر کھونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ اون میں کرتے ہیں تو یہ فرس ٹائم میں نے اس کو اون میں گرم کیا ابھی میں دکھاؤں گی وہ کلپ بھی میں نے اس کو سٹور کرنے کے لیے جار لیا ہے کیونکہ آپ اس کے اندر اس کو لانگ ٹیم یوز نہیں کر سکتے تو آپ مجھے پتا ہے میرا فوراں تو یہ ختم ہو لیے نہیں ہے تو میں نے اس کو جار میں ہی سیف کر لیا ہے اور اون میں اس کو گرم کریں گے تو اون میں یہ تھوڑے سوگی ہو جائیں گے بلکل ہی نرم سے پڑھ جائیں گے ٹھیک ہے اس کو اون میں گرم نہیں کرنا تھا اس کو جس کے پاس ائر فرائر ہے وہ ائر فرائر میں گرم کرے تو جو ریٹین رہتی ہے تو یہ ایک ٹرک ہے ازوان لیں اور مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں دعاوں میں اللہ دعاوں میں آ رکھیں اللہ حافظ